اس کے بارے مشہور تھا کہ وہ جن نکالا وہ مکہ آیا کہیں فرشتوں میں رسول حضرت جبریل اسلام ہے جو انسانوں میں رسولوں کے اوپر بھی لے گیا تیسی دفعہ جب اس نے سنا اس نے کہا واللہ ایسا کلام میں نے کبھی نہیں سنا واللیلی اذا عسعس اور رات کی جب وہ جانے لگے والصبحی اذا تنفس اور صبح کی جب وہ سانس لے صبح بھی تو سانس لیتی ہے نا صبح کا وقت آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ایسے جیسے ایک شخص کی سانس آپ فیل کرتے ہیں اس کی زندگی کی علامت رات کو بالکل سناٹا چھایا ہوتا ہے جب رات جانے لگتی ہے صبح آتی ہے تو گویا یہ صبح سانس لے رہی ہوتی ہے چرین پرندوں کی آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں پھر آستہ آستہ گہمہ گہمی ہونا شروع ہوتی ہے اور اس طریقے سے جیسے انسان بھی جب صبح اٹھتا ہے تو ہلکی سی اگڑائی لیتا ہے کرتے کرتے وہ پھر اٹھ جاتا ہے صبح کے وقت جب وہ سانس لے انہو لقول رسول کریم بے شک یہ جو قرآن ہے یہ قول ہے ایک عزت والے رسول یہاں رسول قریم سے مراد جبرائیل علیہ السلام کیونکہ آگے آ جائے گا اور اس سے پہلے پارا نمبر 29 میں یہ سیم الفاظ نبیل اسلام کے لیے ہے عزت والا رسول فرشتوں میں رسول حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے جو انسانوں میں رسولوں کے اوپر وہی لے کے آتے وہ عزت والا رسول وہ ہے جو قوت والا ہے عرش والے کے ہاں جو عرش کا مالک ہے اس کے ہاں اس کی قوت ہے اللہ نے اس کو ایتھارٹی دی ہوئی ہے اس کی اطاعت کی جاتی ہے وہ امانتدار بھی ہے یعنی جو اللہ نے وہی دی وہ امانت کے ساتھ پہنچاتا ہے اور فرشتوں کے ہاں اس کی اطاعت کی جاتی ہے یعنی وہ فرشتوں کا سردار ہے فرشتے اس کے اوبیڈینٹ ہیں یعنی روحِ قدس جبرائیل علیہ السلام وَمَا سَاحِبُكُمْ بِمَجْنُون اور تمہارے ساتھی کوئی مجنون نہیں ہے نعوذ باللہ وہ کہتے تھے کوئی جنات کا اثر ہو گئے نعوذ باللہ اس پیغمبر کے اوپر جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یعنی ایک شخص جو مکہ کی لوگوں کی آنکھوں کا تارہ اور بڑی ڈائنامک لائف گزاری اس نے صادق اور امین بڑی ایکسٹروبرٹ لائف تھی نبیل اسلام کو گوشہ نشینی کی زندگی تو نہیں گزار رہے تھے پہلے آپ لوگوں کی بھیڑے چڑھایا کرتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے فیننشلی سٹرانگ کیا ایک مکہ کی امیر عورت کے ساتھ آپ کی شادی ہو گئی پھر ان کے لئے تجارت کا سامان لے کے جائے کرتے تھے لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی امانتے رکھوایا کرتے تھے اتنا شخص جو اتنا ایکٹیو شخص ہو لوگوں کے کام آنے والا ہو بڑی ڈائنامک لائف گزار رہا ہو اچانک وہ وہاں پہ ایک دہی نئی دعوت لانچ کر دیں تو حال چل تو مجھے بحاری اور مسلم میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا چالیسمہ سال آیا عیسوی اعتبار سے اٹھتیسمہ اور ہم لیونر ایرز کے اعتبار سے چاند کے مہینوں کے اعتبار سے چالیسمہ اچانک آپ کی طبیعت جو ہے وہ دنیا سے اچارٹ ہوگی آپ غارِ حرام میں چند دن کے لئے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گائیڈ کی وہاں پہ فرشتہ آیا آپ کے اوپر پہلی وہی نازل ہوئی میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ان چیزوں کو ڈسکس کیا اس کے بعد کئی لوگ تو نبی علیہ وآلہ وسلم کے دشمنی کے طور پر کر رہے تھے اور بعض آپ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے ہمدرد تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یار یہ تو ہمارا ایک معاشرے کا ایسٹ تھا اتنا انٹیلیجنٹ بندہ اس کو روگ لگ گیا ہے تو وہ اس سمجھتے تھے کہ شاید یہ جو چند دنوں کے لئے غارِ حرام میں گئے ہیں اور کھانا بھی سیدہ ختیجہ بنا کے دے دیتی تھی تو ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی جنات کا اثر ہو گیا ہو مجرون کا لفظ ہے مجرون کیا کہتے ہیں جس پہ جنات کا اثر ہو اور اس حوالے سے صحیح مسلم میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا زماد زماد تو نہیں عربی میں زماد کہیں گے دواد میم علف داد اس کے بارے مشہور تھا کہ وہ جن نکالا کرتا تھا وہ مکہ آیا کہیں تو اس کو پتا چلا کہ اس طرح مکہ میں ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے کچھ عرصے سے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں گار میں چند دن کے لیے گئے تھے لوگوں نے پھر مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام کے پاس یعنی محمد کے پاس لے چلو وہ آیا اس نے بڑے اخلاقی انداز میں کہا کہ اے محمد اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں میں جنات کا عصیب کا اس طرح کا جو سایہ بغیرہ ہوتے ہیں میں اس کا علاج کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے کہا کہ آپ بتائیں آپ کیا بیان کرتے ہیں آپ کو کیا پرابلم ہے تو آب الاسلام نے چند الفاظ پڑھے ان الحمد للہ نحمدہو و نستعینہو و نستغفرہ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اسی سے مدد چاہتے ہیں اسی کی طرف رجوع لاتے ہیں جسے اللہ گمراہ کر دے جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کو گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہی گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور میں گوائی دیتا ہوں کہ اس اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندہ ہے خاص اور رسول ہے اس کے اوپر ایسا روپ تاری ہے اس نے کہا یہ آپ نے کیا کلام پڑھے دوبارہ پڑھے دوبارہ پڑھے اس نے کہا ایک دفعہ پھر سنائیں ابھی قرآن تو پڑھے ہی نہیں تھا صرف آپ نے اپنے خدمے کے الفاظ پڑھے تیسری دفعہ جب اس نے سنا اس نے کہا واللہ ایسا کلام میں نے کبھی نہیں سنا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں میں اسلام قبول کروں یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے تو وہ آیا علاج کرنے تھا اس فیلڈ کا ایکسپرٹ تھا جسنا آپ دیکھ لیں کہ جادوگروں نے اسلام قبول کر لیا تھا ان کو پتہ چل گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ کر رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے کیونکہ ہر ایکسپرٹ اپنی فیلڈ کو جانتا ہے ایک ڈاکٹر کو پتا ہے کہ ڈاکٹر زیادہ کیا کر سکتا ہے اور اس کے سامنے کوئی ایسا ایکسپرینس آج ہے وہ کہے گا یہ ڈاکٹری میں پوسیبل نہیں جادوگروں کو بھی پتا تھا کہ جادوگر آنکھوں کا دھوکہ کرتے ہیں یہ تو فیزیکلی کر کے بتا رہا ہے یہ جادو نہیں تو جادوگر جن کی بیس پہ فیرون اکڑا ہوا تھا وہ تو مسلمان ہوگے اس کے بعد تو فیرون کو ویسی مسلمان ہو جانا تھا لیکن نہیں ہوا ہدایت اس کی قسمت میں نہیں تھا یہاں پہ بھی مشرقین عرب جو بار بار کہتے تھے اس پہ جنات کا اثر ہے جو جنات کا ایکسپرٹ ہے وہ کہہ رہے گا یہ جنات کا اثر نہیں ہے اور وہ مسلمان ہو گیا اس کے بعد گنجائش رہتی تھی کہ مشرقین عرب نبیل اسلام پہ ایمان نہ لاتے لیکن وہ قسمت میں تھا ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی زندہ تھے لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں بات مانتے تھے آج اللہ کے نبی کی بات مان رہے ہیں لوگ وہ تو ان سے بہتر تھے وہ کافر تھے کام اس کم ڈھٹے تو ہوئے تھے نا یہ مسلمان ہو گئے اللہ کے نبی کی بات ماننے کے لئے تیار تھے